دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ سلوات سارے سوئے کوشش کروں باوازی ملات سلوات نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آبادرو سادقی علی محمدی ذات باوازی ملات سلوات سادقی علی محمدی صفح ماتم بچھائی اور تمام زیوہ کار دھٹور آیا میرے بار میں حادی دے دربارش قبول ہوئے آمینہ کی کرو اگر کوئی اولاد ہے کربل یوسف دی ماد اصد کا مالک اولاد نرینہ تاں فرمائے زین العبدین دی عزت دست کا مالک بمارک اسی حد اطاف فرمائے مظلوم دے آخری سجد دست کا مالک قائم دجل ضبور فرمائے عزت علی دست کا مالک سرین صفح برکت اور اتحاد اطاف فرمائے تو سجد نے تشریف فرما اما حسن و سعید دی تو ان کے صدر محتاج نہ کریں کوشش کرو گے نہیں دی ذاتِ باوازِ بلن صلاة چلو کوشش ہے لمح بل لمح عبادت اس گزرے اور اپنے ہی سے دی مجلس تا آغاز کہ کیسے مجتہد نے جنگلیاں توں جڑپار میں امام دی دعا نال پیدا ہوئے بات آپ پہ سمجھنے یہ آپ پہ ترجمہ کرنے اور کتنا عظیم ہے وہ انسان جس نے پیدا ہون دی دعا امام ملکے آو سعید دیرازی کیا بات ہے زینتوں لفظاتیں پہنچن دی یعنی آدم تو لے کے حسنِ اسخری تک جس دا معصوم انتظار کرن اسنو امامِ زمانہ دے اور پھر جس نے پیدا ہون دی دعا امامِ زمانہ منگے اور پھر اسنو لکب بھی امامِ زمانہ دیتے صدوق صادق دی جمعیں جسنو امامِ زمانہ آنکھے تو سچائیں کیا بات ہے کیا بات ہے وہ اس وقت رسائے گا جسنو امامِ زمانہ آنکھے تو سچائیں وہ کتنا بڑا سچا ہو سی پھر اس جڑی کتاب لکھیے مجھ تو بڑیاں لکھی ہیں جسی جو میں روایت پڑھنا چاہتے اس تنہ ہے کیا بات ہے جو اس کتاب بڑیاں لکھی ہیں لیکن جسی جو میں پڑھنا چاہتے اس کتاب دنہ ہے مجالسِ صدوق یعنی سچیاں دی مجلس لکھنا لا سچا دعا دینا لا سچا کتاب سچی پھر اسے جڑا شیخ صدوق راوی لے آئے او سچیاں دا سچا ذاتِ علی بات سمجھ دے آئے راوی سچا کتاب سچی دعا دینا لا سچا پیدا ہونا لا سچا وہ روایت کیا ہے چیڑی شیخ صدوق مولا علی تلئیے وہ روایت ہے مجالسِ صدوق علی فرمیدن انسان دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے دے زیادہ ہو جاویں صحیح فرمیدن بارش دے کتریاں دے ود جاویں ود فرمیدن درختان دے پتیاں دے زیادہ ہوویں علی فرمیدن جس دے اتنے گناہ ہوویں او بندہ مشد میرے رضا دی ذری چوم لوے انجے سمجھے میں ماد شکوں بھی چو ہون بہن میں بسم اللہ کروں بھی بسم اللہ کیا بات ہے روانیت دا سفر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے صحیح علم لوگوں کیا بات ہے وہ انجے سمجھے ماں حسین دی راضی بھی تو انجے سمجھداری دی کیا بات ہے میں ماں اچھے اتائی نہ فرمانِ علی با فرمانِ رسول پیغمبر فرمے دے میرے جگر دا ٹکڑا دو پہاڑا دے درمیان مدفنو سی یعنی توس جڑا اس دی زیارت کرے سی میں مصطفیہ نبیوں کے پیادہ جنت اس بندے دا انتظار کرے سی روانی یہ دس سفر ہے جس کر لیں بڑی بات ہے اگر رسول فرمے دے جیڑا نجف ویسی فقط علی دی زیارت کر جیڑا کربل ویسی فقط حسین دی زیارت کر جیڑا مدینہ ویسی فقط میں محمد دی زیارت کر رسول فرمے دے اگر مومن چاندھائی ہکے جگہ کھڑ کے میں چودہ دی زیارت کرنی ہے اوہ مشہد میرے رزا دی زیارت کرنی ہے ماما دییاں تو اترہ بسم اللہ کھڑ مشہد تو انہیں سمجھے میں چودہ دا با فرمانے موسیٰ اے کازم اے مجلسی لکھا ہے با فرمانے موسیٰ اے کازم فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا توش دی دھرتی دا مت فنوسی جیڑا پندہ میرے رزا دی زیارت کر کے وطحک رات مشہد میرے رزا کل ٹک پوے میں ستوہ امام ہو کے پیادھا اوہ بندہ سمجھے میں ارشات اللہ دی زیارت میں بسم اللہ کریں کیا بات ہے بسم اللہ مشہد جیڑے زوار بیٹھوں اندہ پتہ جنت دا محول اندہ اس لئے مشہد میں لوگ چین سے سوتے ہیں کہ میرا مولا رزا جو جاگ رہا رہا بسم اللہ کر بسم اللہ کر رہا کہ تاہیدہ فرمانے موسیٰ کازم با فرمانے جعفر و صادق صحیح فرمایا میرے جگر دا ٹکڑا تو اس دی دھرتی تا مدفن اسی جیڑا بندہ اس دی زیارت کرے سی میں جعفر صادق ماشر دی گرمیچ اس بندے دا ہاتھ ناب کے پہلے جنت جویسا بھاوئے اس دے زمیں گناہیں کبیرہ کیوں نہ ہوئے با فرمانے جناب محمد و تکی میرا مولا تکی فرمیدہ جیڑا بندہ مشہد میرے باب رضا دی زیارت کر کے واپس آوے زہر بن منے بد اکو جیڑا بندہ میرے باب دی زوار دی زیارت کرے میں محمد تکی پہا دو انیا سمجھے میں ستر آزار شہداد کیونکہ یارا معصومہ دے خزانے دی یا چابی یا رضا کون این تو ہاں دے واسطے لکھے پڑے ترے سلام شیخ تو سی بہت بڑے مجتہد انہ پڑے مشہد رضا مولا دی زریتے سلام ترے چھمے امام دیتے ستویں امام اے دیمی اٹھویں امام یعنی جی میں محمد باکر دے سلام مصطفی نان دیتے جابر انہ جعفر صادق دیتے موسیٰ قازم اے جدہ رضا یعنی کیونکہ جعفر صادق دی شہادت پندرہ دن بعد یا پنجی دن بعد سرکار دی سلام و شیخ توسی پڑھے میری پڑھائی تھوڑی سری گہرائی آئے جو پہنچ گئے دا سلام اور سلام دے مطلق میں پڑھے آئے جس بند دی دعا مستجاب نہ ہوندی پہ بیو امام تے سلام پڑھے جو منگ سی لب ایسی غرن دا میں نہیں پتا میں لب دا پہلا پہلا سلام اسلام علیکہ یعنیس الغریبین اس نے ترجمہ اے غریبان المحبت کرن الہ امام میرا سلام اسلام علیکہ یعنیس المومنین اے مومن نال محبت کرن الہ امام میرا سلام تیسرے سلام کے حد ہو گئی جس من دن عربی درد پتے تیسرے سلام اسلام علیکہ یعالم آل محمد اے آل محمد دروازے دا آل مجعفر صادق دا سلام ہوئی اسلام علیکہ یعالم آل محمد یعنی چوی ازار مورے کلم دوات لے کے توست پہاڑی گئے تے میرے امام بھی سواری تلے بجے جدہ پہلی دفعہ مولا توس آئے اور لوگ سواری تلے بھاج کیا دے وزن فرزند رسول ساڑھے کل کاغذ بھی ہے کلم بھی ہے دوات بھی ہے کوئی حدیث لکھاؤ جدہ کہنا حدیث لکھاؤ کلم دوات ہے نوجوان نسل امام سواری دا پردہ ہٹا کے فرمے دیں کل نانا لکھنا چاندہ لکھائی نائے آج آج جا دے بسم اللہ آج دے حدیث لکھ آج میں وہ لکھ سا جو میرا نانا لکھ کے دینا چاندہ اس حدیث سونے دی زنجیر فارسی چس نو دن امام دی زری تا لکھی اس سونے دی زنجیر اس وجہ تو آج دی چھ غیر معصوم رابی کوئی باقی جتنی حدیث ان ترہتر فرقیت کل پوچھ لو انہ غیر معصوم رابی اس میں ثابت کر دے سا اس جھ کوئی ثابت کرے انام لیلہ سنی رضا فرمد انہ میرے باب موسی قازم آ کے میرے باب میرے داد جعفر صادق آ کے میرے داد جعفر صادق نو میرے داد محمد باقر میرے داد محمد باقر نو میرے داد زین العبدین مرے داد حسین آ میرے داد حسین نو میرے داد حسین آ کیا ہے میرے داد حسین نو میرے داد علی آ کیا ہے میرے داد علین میرے نان محمد آ کیا ہے میرے نان محمد جبریل آ کیا ہے لون کلم آ کیا ہے کیا بات ہے اے گل سنے ادھر گور نا بسم لکر بسم لکر اچھا یہ تھوڑی سری گہرائی دی بات ہے اللہ ڈریکٹ کلام جبریل اللہ نہیں کر دا اللہ کر دا کلم کلم تو لو لو تو جبریل اقبال نہیں لکھی کی وفا محمد سے تُو نے ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کلم کانے دی نہیں تمت اسم جو کوئی پین نہیں ہو یہ فرشت ہے جس اللہ گل کر دے اوز آ کر ایک گورنل سنی انگل اوز آ کر ایک مصد سنائن پڑھ دے مقدور ہمیں کب ہے ایک کسی زاکر دا کلام نہیں اے مغلی آخری بادشاہ بہادر شاہ زفر دا او مرزا اسد اللہ غالب دا شگرد اور مغلہ بھی چپا لہ مومن آئی غالب بھی مومن آئی کلام غالب پڑھو نا پر بڑھ نا کی ٹائم ہی نہیں تو انجھ کلام غالب پڑھو تو پتہ اللہ بڑا لگ دا علی کیا ہے جب ایران دے مجتحدہ دا فتوہ اگر علی سمجھنا آئے تو کلام محمد مرزا مرزا عصد اللہ غالب دا شگیر دا بہادر شاہ زفر مومن آئی اور جتنا مغل بادشاہ ہو اینا چوہ واحد مومن ہے تو ایک مومن ہو یہ نور جہاں گاؤن علی نہیں دوسری ملکہ جانگیر دیکھ بیوی کازی نور اللہ شوستری جہاں بندہ کوئی علمان جاندے اس تک قتل دا فتوہ دتائی پانچ سو مولوی دلی بھئی علی دے فضائل پڑھتا دے ان قتل چکر کازی نور اللہ شوستری دا کتب خانہ جانگیر دریا برد کرایا ہی علماء لکھ دین اگر کازی دا کتب خانہ دریا برد جانگیر نہ کرا دنیا دی ہر نکر تے سوائے شیعہ دے کوئی مذہب ہی نہ ہویا مذہب 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 کتنا نقصان کیتا جانگیر تاریخ اللہ بند جڑے بیٹھے اس دو اٹھا تے بنایا ایک قاضی تے اگو اٹھ جدا کر دیتے گئے ایک قاضی دی شہادت پانچ سو مولوی فتوہ دیتا ایک دس یا پندرہ دن گزرے اس پانچ سو مولوی دی کھانے دی دعوت نور جہاں اپنے محل جگتی تے جیدہ سارے مولوی آگئے تو روٹی کھوا کے جلادہ ناکیا دروازہ بند کرو اس پانچ سو بند ان قتل کر چڑھو جاگ درویہ جن اسم جون دی بھئی دروازہ بند کرا آگے آدھی پانچ سو مولوی قتل کر چڑھو پانچ سو مولوی قتل ہو گیا جانگیر پتہ لگا بھجدہ گھر لگا ملکہ ایک کی پانچ سو مولوی قتل کر آئے اس پہلے نور جہاں آدھی اے میرے موسن دے قاتل آئے اے میرے جگہ اے میرے موسن دے قاتل ہیں جانگیر جانگیر ہک دیوار میرے دروازے تے آئی میں پوچھ آئی کو ایسا عمل چہدہ جہاں میری جنت دا زامن ہو نی نور اللہ مل کا حر شائع بھول ہک غل یاد رکھ علی حاق ہے بہادر مل کا نور جہاں مومنہ بہادر شاہ زفر جدا انگریز قتل کرنے لگائی نا بہادر شاہ تے گھبر آیا ہے تے وقت کلم دو آت منگیا سا آدھ دیو میں مسددس لکھنا چاہد دیو اتھ پھر لکھ مقدور یعنی سب تعریف تیرے واسطے ہم کب ہے تیرے وصفوں کی رقم کا حقا کے خدا ون تو ہے لو کلم کا اگلی گالتہ ذرا گھور کرنی ہر مولوی درود اچھ بندے داخل کی تے حجی میں حکومت بڑے بندے برتی کر دی یہ بہادر شاہ زفر پہلے چیلنج کر گیا درود اچھ ہر نو نہ لیا اچھ وآل مصطفیٰ میں بھی اس میں لکھ رہا ہوں میں بھی اس میں لکھ رہا ہوں میں بھی اس میں لکھ رہا ہوں کیا بات ہے قرآن کے پارا پارا سے آتی ہے یہ صدا سلوات بر محمد وآل محمد تو علاوہ سلوات کوئی نہیں ہون چلو بڑھا لو ہاں بڑھون لگے کڑھی دیر لگ دی ہون سمجھے اس جو میں نے قتل کر رہے ہیں تو گھبرایا ہے ہون میں نے نہ قتل کرنا ہے دل نو تسلی دے نوازتے 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 دل نو تسلی دے کے پیادا ہے کیوں پہ ڈردائیں کاؤسر ہے نبی کا کیا باتیں کاؤسر ہے نبی کا تو کاؤسا ہے علی کا کاؤسے کے تلے ہاتھ زفر حسین ابن علی بسم اللہ دیکھا جگہ آئے میں بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ اللہ ڈریکٹ کلام جبریل اللہ نہیں کر دا مولا علی تے سوال ہویا ہے بھئی جدہ اللہ ڈریکٹ کلام نہیں کر دا لو تو لے ہوتا ہے تسلو دا گی نظام جاندے ہوتا دے جبریل بات وچ کیوں ہیں بجدت ون لو دا سارا پتہ دا جبریل کیوں ہیں علی مسکرہ کے فرمے دیں اگر درمیان جبریل نہ ہوئے بخلوق سن خدا سا مجلوے اللہ ایک گواہ رکھے لے لو بھی گواہ کلم بھی گواہ خالق قرآن چرشات فرمے دے جدہ کوئی اہم فیصلہ کرو اس دے یا تحریر لکھو بندے پانچ مرلے زمین لینے ہوتا اسٹام کریں دا بھئی ثبوت ہو کال نوینہ کے میں نہیں دیتی یہ قرآن چپا قیدہ آئے تھے بس سعودے بازی تھے نا تحریر کرو اس دی بنیاد آدم رکھی آئی بجدان دی تھیاسنا تختی تاں عمرہ دی دعود دی عمر تھوڑی آئی آپ نے تری سال آدم دعود نو دیتے مقبول مولوی مقبول دہر بھی لکھی یہ دا آدم دی موت دا وقت قریب آیا تھا ملک الموت آیا تھا آدم آکھا نہیں ہے جب میرے تری سال ران دے فرشتیاں کیا بھئی تُو دے چھٹے نو سا کیا میں کوئی نہیں دیتے اور جس مولوی دا پیوگ اللہ تا نہ کھڑووے فرشتیاں کیا مالک نہیں مندہ آوازِ توحید آئی دے چھوڑو اس تو بعد اللہ قانون بنایا جدا کوئی اہم فیصلہ کرو نا یا گواہ رکھو یا تحریر اللہ کلم اور لو صرف ہی فیصلے واسطے گواہ رکھے اس فیصلے دی اکاسی معاشر چو سی انجھے میں پڑھئے یعنی معاشر دے میدان اچھ اللہ بلالے سی کلم نو کلم لو کلم فرشت حاضر ہو کلم حاضر ہو سی آوازِ توحید ہو سی کلم میرا اہم پیغام کلم اکیسی تیری قسم میں میں لوہن دے چھوڑے اللہ کسی لوہ میرا پیغام لو اکیسی تیری قسم میں جبرائیل نو دے چھوڑے اللہ کسی جبریل میرا پیغام جبریل اکیسی تیری قسم میں مصطفیان دے چھوڑے اللہ کسی مصطفیٰ میروں اہم پیغام جدت میں گواہ رکھیں مصطفیٰ کسی تیری قسم آ میری امت کھڑی پوچھ لیں مہتا چھڑی ایمان کونتو مولا بسم اللہ کیا باقی بسم اللہ کیا باقی بسم اللہ کیا باقی یہ اہم فیصل ہے یہ حدیث ڈریکٹ اللہ تو آ رہی ہے لیڈی امام رضا اے ذرا نکتی علی بات ہے علمالک ہے اس حدیث دے متلک بجد امام حدیث ارشاد فرمائیے اللہ علیہ الاقل آئے لمی حدیث ہے بجد امام رضا دسیئے تے توس دیا لوگاں اے حدیث لکھ کے اپنے گھرانچ محفوظ کر لیں کیوں اگر کوئی بندہ پاگل ہو بنجے اے تسیئے امام دی حدیث اس پاگل تے پڑھ کے پھوکوا تو دا پاگل پن ٹھیک ہو ویندائی علامہ ہلی یاد ہے کتنا بڑا ظلم کی تے تاریخ جس دے دسیئے لفظ پاگل نو ٹھیک کر سکتے اندسن آلن ہزیان کی میں ہو سکتا ہے تاریخ دان بندے بیٹھے ہو تاریخ آلے بندے بیٹھے ہو یہ حدیث جیڑی آرہی تو میرے مولا پہ فرمے دیں اے لے توس پانی دیو میں وضو کرنا لوگا در یہ بنا رسول اللہ سنگریزہ پتھریلی زمینے تھا پانی کوئی نہیں کتاب دنائے زندگانی رضا وہ تحریر لکھ دا جدہ کھنا پانی کوئی نہیں تو میرے مولا سجا پیر چاہ کے زمین ترک کے فرمے دیں پانی ہووے بھی میری دادی دا حق مہر پانی نہ ہووے این امام قدم چاہیا تو لو چشم اٹھے چشم اٹھنا یہ بندہ اٹھا ہوں بھاج پیئے اس معمون نو اطلاع دیتی ہے تیری حکومتوں خط رہی اسے کے صدح میرے دربار لے آو میں علمی مناظرہ کرے سا فرزند موسیٰ قاظم نام کوئی بندہ کرسی نہ دے وے کوئی بندہ میرے دربارے چو رزان سلام نہ کرے دربازے دکھڑے نو گرانے دا پردہ چھڑ دے کہ خود اٹھ جھوک سی تے چیسی میں اٹھے پہ اٹھا ہوں جھوک سی اٹھو بندہ اٹھے تے امام کو لگ گئے اسے کے مولا توڑا دربارے چو مناظرہ ہے کوئی کتاباں پڑھ لو میرے مولا مسکر آکھ کر فرمے دے آل محمد دنیت نیو پڑھ دے واہ بھئی واہ بھئی واہ بھئی واہ دعا کر دربارے آل محمد دنیت نیو پڑھ دے فرمایا میرے تبرکات اللہ صندوق لیا صندوق آیا کھولیا نانے محمد اللہ امامہ چاہ کے سر تا رکھے نانے محمد علی نلین پھائی لوگا دن مولا ایڈی تیاری مسکر آکھے فرمے دے رضا دا پہلا مبالا جو ہویا آئے آئے پہی جاکو تھوڑا سا رہا پہلا مبالا ہے امام ٹرپ ہے جمیں جمیں دربار روحانی دے سفر کرو جمیں جمیں دربار دے قریب مہدی دے دادے دے قدم آئینا تو تو خالق دی آواز ہے یہ ہوا جلدی کار پردہ چاہ میرے رضا دے استقبار کار ہوا دا چھوک آیا ہے پردہ اٹھے آئے امام داخل ہوئے او جنہ نای اٹھنا او بندے اٹھے اٹھ کے دہ ایک ویری مامون دا ڈٹھا ہے وقت رضا دا ڈٹھا ہے وقت مامون دا رشانہ کرکا دن تون تسانہ دنے آئے رضا پہ ہوندہ ہے اے رضا تا نہیں ہے دا مدینی علی محمد آگیا جگہ آئے جگہ آئے جگہ آئے یہ رضا نہیں اے مدینی علی محمد میں اس ملکر امام تلے نہیں بیٹھے اٹھے سدھے لگے گئے مامون دے کل کرسی پہ یہ اس کرسی زینت بخشیے اس کرسی میں لے مولا زینت بخشیے امام کرسی تبہ گئے مامون اباسی ایک یہودی آل ابنہ اٹھ مناظرہ لڑ یہودی کرسی کو لکھڑو کہ دا مامون مناظرہ نہیں ہوسکتا آقا کیوں ہوسکتا رضا آنہ ابرانی زبان نہیں ہوسکتا میرے مولا ممبر تبہ کے فرمے دیں نو یہودی جہالت نو اپنے تاکید آکھا ہون سر چبے آئے جہالت نو اپنے تاکید آکھ جہالت نو اپنے تاکید آکھ میرے مولا فرمے دیں ابرانی زبان ہے کس تھی یہودی آکھا میرے نبی دی سعیم فرمائے تیرے نبی کونے ہو سکا موسیٰ سعیم فرمے دیں نبی موسیٰ کو لپوچھ لویں یہ تین زبان پڑھاؤن اللہ رزاد دادا علین آئی موسیٰ 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 بس ملکہ بس ملکہ بس ملکہ موسیٰ یا اللہ یہ تین زبان کہیں پڑھائی موسیٰ میرے دادی علی پڑھائی ساڑھے سکول دے پڑھے ساڑھے تی سوال موسیٰ موسیٰ اجھے امام دے جملے یہ تھا جملے امام دے جملے ایتھے ختم نہیں ہوئے چڑی یہ اُنگ دی لگی ہے کتاب علا دا امام دے قدمہ چڑی بے گئی پھر پھلائے سا امام چڑی دے پاسے بے کے فرمے دیں اچھا بھیجے نا نہیں اس دوں میں مضبوط کرا بہار مجلسی چلو بہار دیں دو سو جلدہ مندے اکنا میں لبدیانے پہ یہاں تفسیر نورل سکلین جلد پنیوی قرآن دی تفسیر نورل سکلین اس دی پنیوی جلدی روایت پہ پڑھ دیں مسجد نبیوی دیوار تے کبوتر تا کبوتری لڑ دے پہ محمد باکر کبوتری دے پاسے بے جتھا ہے تا وقت کبوتر نو اشارہ کر گیا دیں نو نار لڑھے تینجو آدھی عیسیٰ چاہ دیں جا کریں ہمیں حوالہ دے گئے انہا پراندہ سلام کی تا بھائی اٹھ گئے اجڑے کول بیٹھے آنو ناکہ مولا تو ان پتا لگے نا کیا کیا ہے میرے مولا فرمیدن میں کتر یو سدان جتے پیر دی ٹھوکر چو اللہ علم پیدا کی تا انہاکہ مولا انہا کیا کیا ہے نوجوان انہا کیا کیا ہے سائی فرمیدن اتھا نہیں لڑے گھر لڑے گھونس نچے لڑے آلنے چے لڑے نار شاکی تا مادہ تے شاکی تنا دور چل گئے جدو ہوتے درمیان جدائی فیدہ ہو بنے اس دو پہلے کہ جدائی ہوئے کبوتری کبوتر اشارہ کر کے دی میرے تے شاک نکار اگر مسجد اچ بیٹا زین اللہ عبدین دا پتر محمد باکر میری گوائی دے بات رازی ہیں بسم اللہ کیا بات بسم اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بسم محمد 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 اچھا اس تو اگلی تل اگلے تم دو مصرے سنا دینے پہلے جوڑا ہی وقت کلہ آگئے اسے جات بہ گئے اس اپنی زبان جب گھوم کیا کیا ہے بڑکوں مولا باکر فرمایا پانچ دفعہ سچا کیا ہے آئے 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 اس اپنی زبان جب جب کبوتر ہے بول دی بول دی ایو کبوتر بولی بول دا جو امام دسیہ بڑکوں سکتے امام آکے سچا کی لوگ احران ہو گئے پہلے جوڑا ہی ہون کلہ ہون کیا کی فرزند رسول ہونس کیا کی ددوسا کی سچا کی کبوتر کیا کی میرے مولا باکر فرمیدن کبوتر اپنی زبان اچھا کی حسین تیرے قاتل تلانت میا کیا سچا کی اُڈ گئے وہ بھی اُڈ گیا وہ بھی اُڈ گیا وَتْ دُعَا کے بے گئے جیدہ وَتْ دُعَا کے بیٹھے ہیں کبوتر کبوتری دے گل دے گل رکھے ہیں اپنی زبان اس کے گل کی تھی اس محمد باکر مذکرہ کے فرمے دیں زندہ رہو سلامت رہو قائم رہو وَتْ مولوین دے موں پھیر گئے ہونا کہ فرزند رسول دے ہون کی آنکھیں صحیح فرمایا ایک کبوتر کبوتری نہ دپیا میری جان میری دلہن میری اکھیاں دی بنائی آجرہ سامنے بیٹھے یہ محمد پوتری تکائناتی چو افسالہی بیٹھے رہو امام جب میں موضوع ایسے تلاس کرنا ہے بندے تینان مندے نہیں بندے تینان مندے نہیں کیا بات ہے اس مخلوق دی ابو اسحاق تو روایت ہے تفسیر نورل سکلین دی قرآن دی تفسیر ہے تفسیر بچ ابو اسحاق تو روایت ہے بچھے مام اللہ پہ میں دے نا مکے اگو مکے دیکھ تھوڑا سار پہر کان اٹھتا پہ ہوندائی کان اس کان کان کیتی تجا فرصادق فرمائے دین مین کے دست نا مان کھا معصوم فرمائے مین کے دست نا جا کھا ابو اسحاق دمائیہ کہ مولا اس کیا کہ ایسا ہی فرمائے دین مین پہ دائے پہاڑ دے پچھلی لام ایک ڈاچی ڈھائے گئی یہ میں تاک کانیا معصوم فرمائے مین پتا ہے مین کھا اکیڑی شاید اس نا انہیں نہیں پتا امام چیڑی ان پہ یادین بھیجیں نا درباری ایدن مولا اس کیا کہ ایسا ہی فرمائے مین پہ یادی ہے گونس لچ میرے دو بچے انہیں ساکھ کھون آیا مشکل کشاہ دو پوتریں انہان دے دو پہلے میری مشکل کشاہ ہی فرمائے آہ اسو ان دی راضی ہو اجھے معصوم دے جملے معصوم دے جملے اتھائیں مکہ نہیں بچوں بندہ کھڑو گے اسے کہا فرزندے رسول جنورانی گلن آباد اس مسئلے حل کرے آئے میں کل نماز پڑھئی بغیر سجدے دے پڑھئی اسو انہیں فرمایا ٹھیک پڑھئی بہجا یہ تو اٹھیا آخری سترہ یہ تو اٹھیا سنہیں میں رحمت تُو بڑا بھجدہ سنہیں فرمایا جائزے بھجنا چاہیے تیسرے کہ میں فتنے نال محبت سنہیں فرمایا جائزے بہجے پورا مجمع حیران جو میں تھمیں تو پچھے پچھے آپ پہ پتہ نہیں کیے پہ پڑھتے جس تو پچھے پچھے یا اوہ بہیا بندہ کھڑو سا کہ ابنا رسول اللہ کیسی شریعت ہے اوہ جو آدھبے میں نماز پڑھئی بغیر سجدے دے تُو ساکھ چڑھے ٹھیک پڑھئیے معصوم فرمے دے نماز جنازہ دی گل کیتی اس تمہیں بہجا کیونکہ جنازہ سجدہ کوئی نہیں جنازہ سجدہ کوئی نہیں سانی تے بڑا رحمت تو بھی کوئی بجد ہے حضرت فرمایا بارش رحمت فطرت انسان جدہ اللہ نے دیئے بھاج بند ہوا کہ سہیں بھلا فطن نال بھی کدھا محبت تو یہ حضرت فرمایا اللہ قرآن چرشاد فرمایا مالت اولاد دوں میں فطن امام دے جملے سنیں نال ایک بیٹھائی بھکھا اوہ کھڑاؤ گے فرزندے رسول میں نہیں ہوا دا بندے گلن کر دیں ایک انہیں روٹی منگی ہے ہی تو آٹے دادے علی کو لوں ہی تو آٹے دادے روٹی دے بدلے ستر اٹھ دی مہار دے چھڑی آئی یہ ساتھ چھے مولا رضا فرمایا ساتھ چھے میں روٹی دے کیا بات ہے میں روٹی دے جیدہ کہنا ہے میں روٹی دے ساہین سجا پیر چاہ کر فرمے دیں تُو میری جگتی چاہ رہی اور ساہ کیا میں روٹی منگی ہے جگتی نہیں ساہین فرمے دیں نہ شایا کر میں سنجاڑ میں رضا ہاں چالے چالی گو وہ سیدھا یعنی اس نے مزاج دے مطابق نہیں لائے کہ دور پی آ دیا دے نظر نہ منگا دا ٹھیک گالوی بڑی کیتی کام بھی نہیں پورایا اگو ایک بندہ ستر اٹھ دی مہار نہ پی ہوندہ اس ان ڈٹھا گلنا کریں اس نے کہے گالے اس نے کہا رضا قولو میں روٹی منگی ہے اس میں جوتی دے چھڑی ہے دے چوک کر بانے ستر اٹھ دی مہار دونہ پھلے جوتی میں چھڑے آج بھی نہ بولے دا پھڑا مطابق اے ستر اٹھ دی مہار تو لے لے جوتی جارہ سمجھے بیکنا ہے جوتی جوتی منچ دے این پیچھے کر لی این پیچھے دو جی آدھا اشارہ کر کے آدھا ہے دربار اجتا میں سمجھ نہیں آئی اے ترومن گالدہ اے ستر اٹھ دی مہار دینا ہے اے جوتی لینے گال کے بس نہ گال کے کرکی آدھا گال کوئی نہیں میں نے اٹھا دی قدر کوئی نہیں تین جوتی دی قدر کوئی نہیں جنہ ہونو اٹھ رہے ہیں میں نے اٹھا دی قدر کوئی نہیں تین جوتی دی قدر کوئی نہیں خبے ہاتھنا المہار دیتی سجے ہاتھ جتی لئی علامہ فروز آدھا ہے پہلے پہلے کرخی امام دی جتی دا بوسا لے آئے وات اکھا تلائیے وات سارا تلائیے وات پہشانی تلائیے وات امام دی جتی ان ہوا وچ بولندکار کیا دا ہے ہون میں وے دامن ملیک سلام کیوے نہیں کرتے اس جگہ آئے جگہ آئے جگہ آئے جگہ آئے جمعلے تا جاگنا دوسرا جاگنا ہے میں ہون میں وے دامن ملیک سلام جاگنا ہے ہون میں وے دامن ملیک سلام کیوے نہیں کرتے سہبے کتاب آدھا سار تو امامہ لہا جائے اتا امام رضا دی جتی رکھیے اتا امامہ بتھائے میں مولویاں تو پوش دے رہے اس بھئی کرخی جڑے بلے نماز پڑھ دا جتی لہا چڑھیں دا اونا کنی سارت رکھ دا ہے واتا حیاء کار جنان دی جتی نماز چاوانے نہیں بھج دی آپ آوانے کنے باتا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جنان دی جتی دی اتنی عظمت ہے جنان دی جتی دی اللہ اتنی عظمت رکھی ہے اگر آپ آوانے ہائے کتنا آلہ مقام ہے آلہ پیغمبر تھا اللہ جنہ دریادی منتے کٹھے کے میں انتماعڈی ٹھے کے میں مابا دینیاں راضی ہو تو آٹے تھے پیو دی شہادت جملے سمجھنے تھے میری تحقیق ذرا اُلٹ ہے تو اُلٹ سبجھیں نہیں بڑا وقت لاکھ بیندہ ہے بہت بندے پر دین سال قید رہے میری تحقیق نے اگر سال قید ہے تو وقت منزل سوق کوئی نہیں کیونکہ کربلہ تو سال بعد اگر شہادت ہوئے وقت منزل سوق تے حسین کوئی نہیں تے جے منزل سوق ہے تو وقت سال قید کوئی نہیں ناؤن بابا کٹھا ہے تے کازی دے گھر امانت رات جی تو میں چھڑی ہے ایت ناؤن دے دین نہیں او ناؤن دی تے دہ دی درمیانی رات کازی دے گھر جیدہ صبح ازان دے وقت تو ہے اسے لے کازی دے بوتر دنا ہے خالد اگر میری تحقیق ہے تو تو سا پرشان ہوگا نا خالد نواتا ان کارینا دوں براواننا اس دروازے تے چھاڑی آجے تو مکہ نکافلہ ویڈا ہے خالد نار لیا اس دروازے تے پہنچے اٹھ ٹردے نظر آئے کازی دے پترہ دے اوپے ویڈے رال جاؤ او واپس آیا اے کافلے مگر بھج دے رہے نکافلہ ہاتھ آیا نکازی دے پتر نظر آئے اے بات کہتا دیئے تازل حج دی جس دیڑے اید آئی اید علیہ دن شہادت نہیں اید علیہ دن شہادت نہیں ہے اید تھی پر تری جیتے پاراں زلحجہ اے اید علیہ دن آئی اتھو نکلے نال ایک باغ آئی جڑا زوار بیٹھے ہو آج بھی یہ باغ جعفر صادق دن آتا ہے خجورہ دا باغ محسین دی رازی موجود ہے میں ایک کتاب بچ پڑھے اس باغ چھپ گئے ایدھا حاکم اعلان کی تا مسلم دے پوتر میں کہنا کہنا اب تحریک دی بات تو سا پرشان ہونا جو ذاکر پڑھ دے وہ بھی ٹھیک ہے جو تو سا سنے جو میری تحقیق ہے میں پہ پڑھ دے سپاہی چڑھ پہ دا دا دن گزر گیا ہے یاراں تے دا دی رات آگئے رات ڈلی اس باغ جو سپاہیاں نے مل پہ جملے سن دے ہوئے ہے تو ساں بڑا ماتم کر سو اِنَّا تُوہ بھرامن گرفتار کر کے عباید اللہ ابن زیاد دے محال تے آئے اگر کتہ ستہ پہ آئے حاکم آئی کسے دے جورت تنائیب ان کوئی اٹھاوے اِنَّا کول ایک عارضی قید خانہ آئی جسے دین یا دو دن واسطے ایک قیدی رکھ دے آئے اُس قید خانے دے جڑا دروغہ یو دن آئی مشکور اِدَّا تِ یہران دی رات مشکور دے کولا کہ دے نے حاکم دے قیدی نی جدہ اُس منگے وَتَ لَلْ لِسَان تو نا پانی دینا ہے نا کھانا دینا ہے پر عویت سن دے رہا ہے تے واپس جدہ رات ڈھلی ہے نا چھوٹا بھیرا بڑے بھیرا نہ دے اِنَّ کَیدِ چِ مَرْوَيْسُونَ یا اِنْ خُوجِ دَسِئے مَتَا کوئی حل نکلتا ہوئے بڑے بھیرا انسلخہ نپیا تے جدہ مشکور وَتَ آیا ہے نا دی خبر لین تے اندروں مسلم دے پتر کھڑ کے آدھا پی آئے مسلمان ہی جمبلہ سمجھنا ہے آدھا ہاں میں مسلمان ہوں مدینہ علی محمد دے کلمہ پڑھتے ہیں مشکور آدھا ہاں کوڑ آگیا ہے اس محمد دے بھیرا علین جاندہ ہے موہ تے ہاتھ دے کھڑا چپ خبر دا جمبلہ سمجھنا موہ تے ہاتھ دیتا ہے علامہ صدوق پہ لکھڑا ہے ہاتھ دیتا ہے آدھا خاموش بولے نہیں ہاتھ چھوڑ کے ہک وری گلی چاہیا ہے ہک وری سجد دکھتا ہے خوڑی جو مرضی ہے دیکھ وری خبے بات جلدی جلدی واپس آ کیا دا ہوندس ہو علی دے کے لگ دے آیا جدہ کن ہوندس ہو تا نکے بھیراں امید لگی ہے تا اٹھیا ہے تا ہاتھ بان کیا دا ماما آسا علی دی دے پوترائیں لفظ ماما آیا دیوار نل متھا مار کیا دا ایڈی غریبی غازی دے بھنے جے تا مین ماما خوڑی اپنی مرضی ہے تو اسے سوچ دے رہا نا جو بندہ پڑھتا پی غازی دے بھنے جے مین ماما ہاتھ بان کے دا سردہ اچھا بھائی جان تو ستاریخ تو واقف ہو میں پتہ بول دے جو پہے ہو ارب دا تستور آئی شور بیوی نائی دستا میرا مذہب کے بیوی شور ہیک دیوار ہیک شات تلے تا بندیان دھگ دوچے دے مذہب دا نائی پتہ لگ دا جو کی ہے حالات ایسے آئیں مشکور نو بیوی دے مذہب دا نائی پتہ بیوی نو مشکور دے مذہب دا نائی پتہ دھیان پیو دا کوئی نا پتہ پیو دھیان دا کوئی نا پتہ مشکور ہاتھ بان کیا دا میرا تو غلطی ہوئیے میں تو آئے دے واسطے کھانا لائی آمان گھار گیا ہے دھیان تو لوگ کے نام کھانا بنو لگتے دھیان دیتھا جو بابا کھانا بنائی دا پید کولا کے دن بابا کس واسطے ہی رو کیا دا مدینی علی بطول راضی بیا کرنا جدا کرنا مدینی علی بطول تو دو میں دھیان ماد کولا کے درمو ڈالا کے دن اوٹھ مبارکو بھی ساڈا پیو مومن ہیں جدا کرنا اوٹھ مبارکو بھی ساڈا پیو مومن ہیں مومن زمین تمتھ مار کے دے ہیں میرے اللہ میں مومن دی بیویاں الحمدللہ قریب آ کے دی ہیں میں مشکور کر لیا جنت پیو لائی نا میں کھانا تیار کرے نہیں مشکورہ دے کہیں اچھا نہ بولو کھانا چاہے سوین کروں کھانا چاہے سو کھانا چاہے زندان اچلا ہے جملہ سنے آئے میری جم میں میری تیہ کی زندان اچلا ہے دوہ بھی رامہ کھا دا ہے سامنے حد بان کہہ دا ہے یہ تھے کاتسی یالا دروازہ آج بھی کوفت مطالع کروں اتھوئی کافلہ صبح ونجنائی جیڑا اس کافلہ سوار کر رہندہ وہ میرا بھی رہا ہے ہے یہ ہوئی ہے بہد اللہ دا سپائی لیکن وہ میرا بھی رہا ہے اے مندری میری لیلو اتھا یہ نہیں آکنسی مسلم دے پترہ ہو سکتا وقت کوئی سپائی اور ہوئے تتوان نپل ہوئے توسا میرے بھیران میری مندری دا پتا ہے اے میرے بھیران ہی جن مندری بھی کھا کے آ کھنائیں مشکور پیا دے ہی جنت سستی ہو گئی آئے 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 کل تمہیں کر گیا اے یار اندہ دن چڑ گیا ہے نا یار اندہ دن چڑ گیا ہے نا لیکن تقدیر کوئی ہو جہا پارا مارے آئے اوہ کافلا بھی ٹوڑ گیا یار اندہ دن درمیانی رات بات ایک باغ چائل یہ تو ہارستی کنیز پانی بھرن آئی ہے وہ اپنے گھر لے گئی ہارستی بی بی مومن آئی میں تو اندہ ترتیب دیتی ہے یار اندہ دن گزر گیا ترات اے رات تھکو یا واپس آئے گلیندہ گلیندہ اور تا دی کی ہوئی یا دا مسلم دے پوٹر نی لب دے میں لاہور پڑھتا آئیس جامعہ میں کالے میں دین تے سوال کیتا ہارست نو کتنا ہی نام لد دا جس پچھا مسلم دے پوٹر مارے آئیس وہ روح کیا دا پاکستانی پندرہ سو روپئی اور جوانو آپ پندہ دہلا پندرہ سو پچھا اس رکیہ دی جھولی برباد کی تھی تبت علی دی تھی لاہور آکے آ دینا روزی بے گینج مرکو سنانا ہے جو میں نے یوں سو تو بھی گھٹ کی مچے پائی نے بیوی نا دے میں کنی لب دے رات برونہ ہے نا چھوٹا پوٹر مسلم دا تے سنے ہیں زوجان آدھا کدے بال وہ ساکے کہیں گواہ ڈی دے سن آدھا نہیں یہ بے وارس ہیں اگر وارس آلے ہوندے تو کوئی ناں چھوٹ کرا بیا علامہ مجلسی آدھا جڑے مکان دی چھاتے پتھر چایا سا ہے جملہ سمجھنے مجلسی دا پتھر چایا سا اے مریندہ تالے تے لگتا مسلم دے وڈے پوٹر دے دیل تے تے جدہ تالہ ترٹا ہے دے نکے برا آدھا مو چم کیا دے تقدیر دھوکھا دے چھوڑی اندھارا آئی نا اندھارا مجلسی آدھا ہے اسے ہنج ہاتھ ہمارنے شروع کی تے میں تو ستنی بنے آدھا سنے ہیں ہاتھ انہیں رکھے اس نجمے قرآن آدھا پیارنا لیکن اس ہنج کر کے دوں برامہ دے والا چاہت پایا ہے تے زمین تو چال ہے شیعہ جرہ بندہ ماتم نہ کریو دا مقدر ہے ستارہ پوڑیاں اچھا ہائی مکان ستارہ پوڑیاں اے پانچ پوڑیاں تائیں تے چاہی آیا ہے پنیا پوڑیاں تو بعد اس ہاتھ کٹ لائیں رکیہ دے دو میں پتر زمین تے آئے نکے برا دا متھا دیوارنا البان لگایا دا ویرون کپڑا لیا میری پہشانی پھٹ گئی ہے آج کدھی میری بینہ ہو میں نا ماما دھینیاں راضی ہو یا را ماما دھینیاں راضی ہو میں دعا دیلوات ون کائشہ نہیں دے سکتا تُسی کسے دا موت آج نہ ہو سادا دی صفے ماں تو ماں ہو ساہین دی قبول فرماوے تو اٹھی زندگی دی رومن دے دیننے ہو سکتا ہے آخری محرم ہو بھی اس وقت کے کیتا ہے اس دو میں برا من تھمیں نال بننا شروع چاک کیتا ہے اے بن بن کے پہلے نکن تماچہ مارے آس وط وطن مارے آس ادا دو میں برا تھمیں نال بد دے ہو ادا منزل زبالت حسین بھنے جیاں دے کول بیٹھائیں رو رو کے پہ یادی ہیں ماما اگا پیو دے خواب بھون دے امام چوپے فرمے دیں صبح دی نماز دو بعد میرے دے سوال کری آئے چڑی صبح دی نماز دو میں برا من کھولے آس آپ گوڑے تے چڑے آئے مسلم دے پوتو رک گے صحبے مقتلہ اللہ لکھتا ہے اگر کوئی برا سجے بنیا نہ دا کوڑا مار گیا دا نہیں دریا دریا آلے پاسے دو میں برا من دریا دی منتلہ آئے نہ نماز پڑھن دی تیس نہ پانی پین دی تس ادا چولے لاؤ اس لفظے چولا گیا ہے مسلم دیا دو میں دھییا قدمتی ہاتھ لاؤ کے دن ماما ساٹھے برا منگئنہ سید ادا منگئن دا نہیں میں برا بھی کھئنہ آدھی انوے ماما شاء اللہ اکبر دی ہے یا تیووی بھی کھا کیوین بھیندے پین نانے دا شہر پسند کر لیا نے شیعہ بندائے تروے نہیں مقدرے جدہ بینہ ڈٹھائے بے غیرت زلفانچہ ہاتھ پایا ہویا ہے نکے برا انتماچہ مریندہ پہ آدھی انوے ماما یہ تا ساڈے ویرے شبیرہ دے ہاں بچڑا تو آڈے ویرے نا دین وے ماما اونگلیاں نہ ہٹاوے سان دردہ ماری بولا ون دے دو میں بیڑی بھج دیا نینے دین اممہ ٹورا بچڑے لب پہلی جیڑے وے لے اکھے اممہ ٹورا بچڑے لب پہنی میری سینہ یہ امامہ دے بھین دل کا بھوکار میں بچڑے بھکھاوا ہوشیوں جیڑے وے لے آنکھے میں بچڑے بھکھاوا شالہ مہو تا گئی ہو بیا جملے نہ پڑا جیڑے وے لے ماں ڈٹھائے وڈہ کٹھا پیا نکا موت رات ملیندہ پیا آدھا ودا کٹھے آیا سے سنگت نہ مکیا بہنہ بہنہ رہ وے دیا ہے اس دال جملے سن سو جیڑے وے لے میری سینہ ملزر ریٹھائے ماتبکار کیا دیے ہو سین لہی گویری میری گال بجڑے دھائی بھوجا سیدہ دے بھائین بول بی بیا دیے تیرے چولے لہن دا پتا کوئی دا ہی وائین کائیں سکھائے لیے جیڑے وے لے وے لے دا نام آیا ہے تمہا دی آواز چھوٹے پتر سنیئے بھا میں کاتل دے سامنے آئی مسلم دے پتر کاتل دے موتے تمہا چا ماریا ہے آدھا او بے غیرت ذرا پردہ کر میری ماں آگئیے اوہ سستھیاں نہ لے اوہ شرم و حیاء واہ حسین واہ حسین واہ حسین آدھے پردہ کار جملے ہون سنیا ہے جڑے بلے آکے پردہ کار ہر سمجھے میں نے تمہچہ ماریا سہد مقتلہ بھی مخنف حالا لکھ دائے اس مسلم دے پتر نو پہلے زمین تے لٹایا ہے اس گھوڑے دی گرد نے چورو سیکٹھیئے اس انبتیئے جنہیں پیو دے پہ رچ بن ہی گئی آئی یہ آپ گھوڑے تے چاڑ گیا ہے سندہ پتر موسلم دے پتر موسلم دے پتر موسلم دے پتر دے مو مکے دے پھر گیا ہے دے رو رو کے پیادہ نت مان کرے دیہاں میں اممہ ساڑ سامن پہ کے کھار دا اور میرے بھی لیا پاس